کہ پچھلے تین چار روز سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محجد نبی میں جو انتہائی دلخراش قابل افسوس قابل مضمت واقعہ پیش آیا اور اس حواقعے کے جو مضمرات ہیں وہ نہ صرف یہاں پاکستان میں جو ہے وہ ٹریس ہوئے بلکہ یوکے تک جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایوڈنس ملی ہے یہاں پاکستان میں لوگوں کو عبارہ گیا لوگوں کو اس کام کے اوپر جو ہے وہ ترغیب دی گئی اور اس کے بعد ایک صاحب جو ہے وہ ایک گروہ لے کے وہاں پہ پہ پہنچے وہاں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا اور اس کے بعد یوکے سے اسی طرح کا ایک گروہ جو ہے وہاں پہ پہ پہنچا اور پھر ان لوگوں نے وہاں پہ وہ عمل کیا جس عمل سے پوری مسلمان امہ اور بالخصوص پاکستان میں ہر کسی کو جو ہے وہ انتہائی دکھ اور افسوس ہوا اس ساری صورتحال کا ایک قابل مضمت پہلو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ پریس کانفرنسز کر کے جو لوگ یہاں پہ اپنی نیجی میٹنگز میں باتیں کر کے یہ بات کرتے رہے کہ جی یہ ہوگا وہاں پہ بلکہ یہاں تک بھی جو ہے وہ خبر دیتے رہے کہ جی دیکھئے گا کل ان کے ساتھ وہاں پہ ہوتا کیا ہے جبکہ ہم نے ان چیزوں کو اس طرح سے سریسری نہیں لیا کہ شاید یہ چلیں سیاسی طور پہ لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی اتنا گیا گزرہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سیاسی اناد کو اپنی سیاست کو جو ہے وہ ان مقامات مقدسہ تک جو ہے وہ لے کے چلا جائے گا تو برحال یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے جذبات ہیں لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور بعض صورتوں میں لوگوں کا ایگریشن لوگوں کا غم و غصہ جو ہے وہ سامنے آیا اور اس کی بنیاد پہ لوگوں نے جو ہے وہ قانون کے تحت کاروائی کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو اور دوسرے اداروں کو جو ہے وہ اپروچ کیا اس میں گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ میں واضح طور پہ جو ہے اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں قطعی طور پہ جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی قانونی کاروائی کا جو ہے وہ حصہ بنے لیکن اگر لوگ اپنے گریمنس کو اپنے جذبات کو جو ہے وہ لیگل وے ریڈریس کرنا چاہتے ہیں تو میں سمیتا ہے کہ اسے حکومت کو نہیں روکنا چاہیے کیونکہ جب ہم قانونی راستہ روکتے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میرے جذبات کو یا میرے احساسات کو یا میرے ایمان کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ انجر کیا گیا ہے یا مجھے اس بات کے اوپر جو ہے وہ دکھ ہوا ہے اور ہم اسے کہیں کہ چلو دوڑ جاؤ ہمارے پاس کوئی ریمڈی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا وہ پھر کوئی غیر قانونی راستہ اپنائے گا اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے جو ہے یہ جائز بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا محول پیدا کرے یا اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ کرے کہ لوگ جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں بلکہ ہماری تو ہمیشہ سے یہ جو ہے وہ کوشش نہیں ہے اور ہمارا یہ موقف راہ ہے کہ اگر خاص طور پہ اگر کسی کے عقیدے کو کسی کے احساسات کو جو ہے وہ کوئی یعنی نقصان پہنچے یا اس کو کوئی جو ہے وہ تلخی ہو تو وہ قانونی راستہ اختیار کرے نہ کہ وہ غیر قانونی راستہ اختیار کرے یا قانون کو خود جو ہے وہ ہاتھ میں لے تو اس سلسلے میں جو لوگ جو ہے وہ سامنے آئے ان کے جو ہے وہ گریوز کو جو ہے وہ جو قانون کے مطابق جس کی اپنا منسٹر اللہ صارت صاحب جو ہے وہ بزارت کریں گے کیونکہ ایک غلط فہمی یہ کہی جا رہی ہے کہ جی واقعہ وہاں پہ ہوئی یہاں پہ کیسے مقدمہ درج ہو گیا ہاں ٹھیک ہے اگر لیگلی وہ نہیں بنتا تو نہیں بنتا لیکن اگر بنتا ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اسے وہ نکار نہیں کر سکتی کئی سو سال سے اور چہتر سال تو پاکستان کو بنے ہو گیا کہ آج تک چاند رات پہ اوپر کسی نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی بلکہ رمضان المبارک میں ایسے پروگرام ہوتے بھی رہے ہیں تو لوگ ان کو جو ہے وہ ملت بھی کر دیتے ہیں یہ پہلی دفعہ اس نے جو ہے وہ جلسوں کا اور احتجاج کا اور اب پھر چاند رات اب چاند رات جو ہے اس نے کہا کہ آپ جناب نکلیں اور جو ہے وہ احتجاج کریں بھئی لوگ چاند رات کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معافی تلافی کرتے ہیں لوگوں سے گھلے ملتے ہیں ایک دوسرے کو عید لیتے ہیں اپنا جا کے دیتے ہیں وہ آپ نے بھئی یہ کیا کام شروع کر دی ہے کہ چاند رات کو جناب وہ ہے جی پوری قوم نکلے اور وہ بتائے کہ ہم ایک ازاد قوم ہیں بھئی ہمیں ازاد ہوئے تو چوہتر سال ہو گئے ہیں تم ہمیں دوبارہ جو ہے وہ انیس سو چالیس میں لے کے جا رہے کہ ہم نے وہاں سے جو ہے وہ جدو جے شروع کرنی ہے تو میں یہ پوری طرح سے یہ واضح کروں گا کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں بلکل میرٹ قانون اور جو ایک عمل ہے میرٹ کا اس کو جو ہے وہ پرسو کرے گی جن لوگوں کے اوپر الزام ہے وہ آئیں آگے انویسیگیشن جوائن کریں اور وہاں پہ وہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایسی پلانی نہیں کی وہاں پہ بتائیں کہ ہماری پریس کانسلز جو بلکل جھوٹ تھی وہ ایسی ہو گئی تو وہ ٹھیک ہے ان کے خلاف اگر کوئی ثابت ہوگا تو قانون اپنا راستہ لے گا اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں لے گا حکومت جو ہے اس معاملے میں قطن کسی طرح سے جو ہے وہ نہ تو مداخلت کرے گی نہ مداخلت کی ہے اور نہ ہی اگر کوئی آدمی اپنے گریبنس کے اگیسٹ کوئی لیگل وے اختیار کرتا ہے تو حکومت کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس کو قانونی راستہ اختیار کرنے کی بجائے جو ہے اسے کہے کہ جی آپ جو ہے وہ کسی اور طرف جائیں اور جا کے قانون کو جو ہے وہ آت میں لیں بلکہ ہم اب بھی باوجود اس کے کہ یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم جی ان کو گروں سے نہیں نکلنے دیں گے ہم تو ان کو جی یہ نہیں کرنے دیں گے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب بھی خوش کے ناکر لینے چاہیے یہ آپ کے پاس ساڑھے تین سال پونے چار سال حکومت رہی ہے آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنا کے جلوں میں جو ہے وہ بند کرتے رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ ہم آپ سے نہ کبھی خوف زدہ ہوئے اور نہ ہی کبھی ہم نے اپنے موقع سے جو ہے وہ ایک انچ بھی جو ہے وہ دائیں بائیں ہوئے ہیں اپنے موقع سے ہلے ہیں تو اس لیے آپ ان باتوں کو جانیں دیں کہ آپ کسی کو جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلیں دیں گے اگر آپ کسی کو گھر سے نہیں نکلیں دیں گے تو آپ کا بھی گھر سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہوگا سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف کی حد تک رہنے دیں اس اختلاف کو آپ جہاں تک لے گئے ہیں مسجد نبی تک لے گئے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ لے گئے ہیں آپ ان چیزوں سے باز آئیں اور سیاسی اختلاف کو سیاست کی حد تک رہنے دیں سیاسی اخلاف کو جو ہے وہ جو ہے وہ سیاست کے میدان کی حد تک جو ہے وہ رہنے دے اگر آپ اس کو اس حد تک لے کے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ممکن جس طرح وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا کہ یہ واقعہ بلا شبہ انتہائی افسوسناک میں بلکہ اسے شرمناک بھی کہوں گا کہ جہاں پہ ہمارا جو سب سے مقدس مقام ہے حرمین شریفین قابط اللہ اور روزہ رسول تو یہ واقعہ روزہ رسول کی حدود میں ہوا اس حوالے سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے رہی بات کہ اس میں قانونی چارہ جو ہی کا کسی کے پاس حق ہے کہ نہیں ہے میں نے صبح جب یہ پرچہ درج ہوا مجھ تک یہ بات پہنچی تو ہم نے سب سے پہلے لیگل صورتحال جو ہے اس کی دیکھی تاظرات پاکستان میں اور پاکستان کے پینل کورڈ کے ساتھ ساتھ ذابطہ فائداری میں دونوں جگہوں پہ یہ شکے رکھی گئی ہیں دفعہ تین اور چار پاکستان پینل کورڈ اور ذابطہ فائداری کی دفعہ ایک سو اسی سے اٹھاسی کے درمیان ہیں کہ اگر کوئی پاکستانی شہری پاکستان کے باہر بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو پاکستانی قوانین کے مطابق جرم ہے تو پاکستان میں کہیں بھی اس کے خلاف پروسیکیوشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے تو اس لیے مجھے یہ ایک جو شبہ تھا وہ دور کر دیا گیا کیونکہ ہم نے پھر یہ ریپورٹ مانگی پولیس سے کہ آپ نے یہ پرچہ جو واقعہ ہر مین شریفین میں ہوئے اس کی بابت ایف آئی آر یہاں پہ درج ہو گئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ لیگل اپینین لے کے یہ معاملہ سارا سامنے رکھ کے میں خود فوجداری سائٹ پہ وقالت کرتا ہوں لیگل پوزیشن یہی ہے دوسرا یہ ایک شور مچا دیا گیا ایک خلقے کی طرف سے کہ شاید خدا نہ خواستہ توہین رسالت کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں 295 سی کے بلیس میں کے تو اس پہ یہ وضاحت ہم کرتے چلے میں نے وہ پرچوں کے کنٹینٹس بھی ایف آئی آر کے دیکھے اور دین آئی آلسو سپوک ٹو آئی جی پی اور جو ریلیونٹ ہمارے پروسیکیوشن کے چارج ہے کسی ایسی دفعہ کا اطلاق نہیں ہے ان مقدمات میں جو توہین رسالت کے زمرے میں آتے ہیں 295 اور 296 کے تحت یہ مقدمات دیے گئے ہیں جو کہ مذہبی مقدمات مقامات کے اوپر ہلڑ بازی کرنا ایک کسی شخص کو اس کی مذہبی عبادات کے حوالے سے روکنا یا اسے ہوت کرنا دو اور جو مذہبی جگہ ہے جو آپ کی ریلیجس پلیس ہے اس کے تقدس کے حوالے سے کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے وہاں پہ موجود یا اس مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کے دل دکھیں یہ سارے قوانین آج سے سو 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 سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں یہ پری پارٹیشن اس کے لیے یہ تخصیص بھی نہیں ہے کہ یہ صرف مساجد کے لیے قوانین ہے جب یہ قوانین بنائے گئے تو برسگیر پاکوہند میں چار پانچ اقوام بستی تھی جن کے اپنے اپنے بلیفز اور اپنے اپنے مذہبی شاعر ہیں یہ گردوارے پہ بھی لاغو ہوتی ہے دو سو پچانوے چھانوے یہ مساجد پہ بھی اسی طرح ہے یہ چرچ پہ بھی اگر کوئی کرے گا اس پہ بھی ہوگی یہ ٹیمپلز پہ ہندو کے مندر پہ بھی اسی طرح ہے اور اس کے مقدمات پاکستان میں پہلی دفعہ درج نہیں ہوئے پیچھے بلکہ یہ رحمیر خان میں واقعہ ہوا سندھ میں ایک دو دفعہ واقعات ہوئے ہماری منورٹیز کے ساتھ چرچ کے حوالے سے واقعات ہوئے مساجد کے حوالے سے بھی ہوئے تو یہ پرچے ہمیشہ درج ہوتے ہیں اور یہ مذہبی ہمانگی برقرار رکھنے کے لیے یہ پرویینز آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے قانون میں ڈالی گئی تھی جو آج تک موجود ہے اور یہ معاشرے میں جس طرح رانا سناولہ صاحب نے کہا یہ سینسٹیف مسئلہ ہوتا ہے جو دین کے حوالے سے مسلک کے حوالے سے بلیف کے حوالے سے ہے اس پہ ایک صورت تو یہ ہے کہ حکومت چھپ کر کے بیٹھے اور تھانوں میں روک دیا جائے کہ کوئی کسی قسم کا نہ پرچا کیا جائے نہ کاروائی کی جائے اور لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس بات کا حساب خود لے ریاست میں ایسا نہیں ہوتا حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں جس طرح وزیر داخلہ نے فرمایا ہے درخواست آئی انہوں نے پرچا درج کیا کیونکہ یہ قابل دستاندازی جرم ہے قابل دستاندازی پولیس جرائم ہیں یہ ہاں اس کے بعد ایک بات ضرور وزیراعظم صاحب کی ہدایت ہے اور اسی لیے آج ہمیں آپ کے سامنے آ کے یہ بات کرنا پڑی کہ اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی تفتیش میرٹ کے اوپر ہوگی یہ جن جن لوگوں کے حوالے سے ان کو شہادتیں ملیں گی چاہے وہ فرنسک ایویڈنس ہے وہ ڈیریکٹ ایویڈنس ہے وہ جس طرح سے بھی آتی ہے واقعاتی شہادت ہے اس کو میرٹ کے اوپر یکسو کیا جائے گا اور پوری قوم بھی جو ہے اس میں ہمارا ساتھ دے گی کہ اس کا جو یہ ایول ڈیزائن ہے اس کو ہر طرح سے جو ہے وہ روکا جائے گا دیکھیں اس میں گرفتاریوں والی جو بات میں ہم نے بلکل یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ جی آپ اپنے مقدمے درج کرائیں یا ہم کہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے جو مقدمے درج ہوئے ہیں ان میں جو تفتیشی ٹیمز ہیں آپ میڈیا بلکل اس کے اوپر نظر رکھے وہ اپنے تفتیش کے نتیجے میں جس کو وہ گرفتار کرنا چاہے اس کو کریں جو میرٹ بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کریں اس حصے میں گورنمنٹ جو ہے یا جو یہ پونے چار سال کرتے رہے ہیں کہ فلان کو پکڑو فلان کو پکڑو اخراج کو نہیں چھوڑوں گا یہ ہم سے جو ہے وہ نہیں ہوگا قانون جو ہے وہ اپنا راستہ دے گا یہ بتا دیجئے کا جو قدمہ ہوا ہے اس کے قریب جو کلیڈران ہیں وہ نامزد ہیں سب کی بلدیت مینچن ہے شہواز گیر کی بلدیت کی نہیں مینچن کی تھی کیا تیسلا بات پولیس کو نہیں پتا تھی بلدیت کیا آپ کو بھی نہیں پتا کی کیا آپ کو یہ پتا کیا یہ اس کا جواب تو مدعی دے سکتا ہے باقی بلدیت جو ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تفتیشی جو ہے اس نے اب تک اس کی بلدیت جو ہے وہ معلوم کرنی ہوگی جی دیکھیں اس میں دونوں نکتہ نظر ہیں ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ اس کے اوپر ایفیاز نہیں ہونی چاہیے ایک نکتہ نظر یہ ہے جو کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے جذبات ہے کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے اب اس میں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں رکاوٹ بنتی ہے ایک ایسے لوگوں کو جو قانونی راستہ اتیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے جو ہے وہ اور زیادہ ری پرکشنز ہوں گے اس لیے گورنمنٹ نہ تو کاروائی کرنے کے حق میں ہے اور نہ ہی کسی کو روکنے کے حق میں ہے یہ لوگوں کا اپنا جو ہے وہ جو ہے وہ ان کا رائٹ ہے اگر کوئی قانونی راستہ اتیار کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے لیکن ہاں یہ ہم ضرور اس بات کا احتمام بھی کریں گے اور ہم اس بات کے اوپر زور بھی دے گے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس معاملے کے اوپر اتجاج کریں یا ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی اپنا موقف اتیار کریں یا ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ کوئی عمل کرے اس کی بالکل قطر جو ہے وہ اجاز نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی قانونی راستہ اتیار کرنا چاہتا ہے اور وہ بنتا ہے تو وہ کرے اور اس کے بعد عدالتیں یہاں پہ آزاد ہے انڈیپینڈنٹ ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں ہم قانون کے مطابق جو ہے وہ جو ہمارا فرض ہوگا اس کو ادا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ